کئی بار لوگ اپنی حدوں کے باہر بات کرنے لگتے ہیں اور پاکستان کرکیٹ بول جب منگلہ دیش نے ان کے ہاں چیز کرکیٹ کھیلنے سے منع کر دیا بلکل اسی روک میں نہ جرہا پاکستان کرکیٹ بول نے احسان منی سے کہا کہ ہمیں حیرانی ہوتی ہے لوگ انڈیا میں تو یوں ہی چلے جاتے ہیں کھیلنے بینے ایکسٹرا پیسہ مانگ گے جبکہ انڈیا کی سیکیورٹی پاکستان سے زیادہ خراب ہے اور پاکستان کی سیکیورٹی وائلڈ کلاس ہے اور انہوں نے ایسی بات کہی تو سوشل میڈیا پر انہی کے لوگ ہسنے لگے اور کہنے لگے کہ انڈیا میں لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ انڈیا میں کوئی اٹیک نہیں ہوا اور پاکستان کی ہسٹری ہی کچھ ایسی ہے ایک پر پاکستان کا میچ ہو رہا تھا انگلینج سے میدان پر ہی بم پھٹ گیا تھا باؤنجل روپ کے باہر اور شریلنگا کی ٹیم کے ساتھ دو جار نو میں جو ہوا وہ تو پوری دنیا نے دیکھا لیکن ایسا لگتا ہے کہ پاکستان اپنی گلتی ماننے کو تیار نہیں ہوتا اور انہوں نے آتنگواتی ہم لوگوں کہتا ہے ورلڈ کلاس سیکیورٹی ہے جس کے بعد بی سی سی آئی نے اپنا غیر جروری ریاکشن دیا بی سی سی آئی نے کہا کہ انڈیا کے بارے میں بات کرنے سے پہلے پی سی بی پاکستان کے حالت دیکھ لیں حالانکہ اگر بی سی سی آئی اس پر تی ایکشن نہ بھی دیتا تو ابھی کوئی فرق نہیں پڑ جاتا کیونکہ سب کو پتا ہے کہ پی سی بی کی جو بول رہی ہے بوکل آٹ بول رہی ہے اب جب آئی پی آل کا اوکشن ہوا پی سی بی کو پتا ہے ان کی لیگ پی ایسل کی کیا حالت ہے پی ایسل کوئی کھیلنے نہیں آنا چاہتا جتنے روپے پلیئر ایڈاست میں ملتے ہیں اس کے حلاوہ آلک سے پیسے پی سی بھی دیتا ہے تب جا کر کھلاڑی پاکستان میں کھیلنے کو راجی ہوتے ہیں جبکہ آئی پی آل میں ایسا کچھ نہیں ہے آئی پی آل میں اگر کوئی ویدیشی کھلاڑی بیس لاکھ روپے میں بھی بکتا ہے تو ابھی وہ بھاگا بھاگا دوڑا دوڑا چلا آتا ہے کہ اگر اس بار اچھا کر دیا تو اگلی بار کروڑ پتی بن جاؤں گا اور یہی کارن ہے کہ آئی پی آل اتنا لوگ پر یہ ہے اور پاکستان سوپر لیگ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں لیکن اس کے باوجود ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کرکیٹ بارڈ کے احسان منی کو کافی زیادہ فطور ہے کافی زیادہ غلط فہمی آئے اور ان غلط فہمیوں کا کوئی علاج نہیں غلط فہمیوں کا کوئی علاج ہوئی نہیں سکتا لیکن ایک بات تو سافر جس طرح سے احسان منی نے کہا کہ ہماری سیکیورٹی ورلڈ کلاس ہے ان کے ہر ایک ویڈیٹنگ ٹیم کو شرم آئی ہوگی کیونکہ دنوں تو کرونا رت نے خود کہہ چکے ہیں ٹیس چھریز ختم ہونے کے بعد کہ اگر وہ پانی پینے یا کچھ بھی باہر جاتے تھے تو ہمیشہ دو تین گارڈ ان کے ساتھ رہتے تھے یعنی کہ ہوتل کے اندر بھی سیکیورٹی گارڈ نے شریلنگا کی ٹیم کو گھیر رکھا تھا اور اس کو سیکیورٹی نہیں اس کو ڈر کہتے ہیں ویدیشی کھلاکیوں کو پاکستان میں کہیں باجار جانے کی ایفریڈم نہیں اس کو سیکیورٹی نہیں ڈر کہتے ہیں اور شاید پاکستان کے رکیٹ پورٹ کو سیکیورٹی اور ڈر میں انتر نہیں پتا تو چلیے دوستو میرا حل چودر فلال اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی آگے بھی اسی طرح کی دیش دنیا بولیوڈ اور منورنجن کی تمام خبروں کے لئے بنے رہی ہیں میرے ساتھ جیمات آدی